وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری وہ حسین جس نے چھپن سال کی عمر مدینے میں گزاری جس کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا جس کی جوانی مدینے کی گلیوں میں گزری جو فجر بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو زہر بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو مغرب اور عشاہ بھی مسجد نبوبی میں پڑھتا رہا جو مسجد نبوبی میں درس حدیث دیتا رہا ہاں ہاں وہی حسین جب مدینہ چھوڑتا ہوگا کیسی بیٹھتی ہوگی آقا حسین کے دل پر نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو نبی کا شہر چھوٹ رہا ہے کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو آٹھ دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آسو روکے نہیں رکھتے میرے حسین نے تو چھپن سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے نبی کا شہر چھوٹ رہا ہے کیسی بیٹھتی ہوگی آقا حسین کے دل پر نبی کا روزہ چھوٹ رہا ہے کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو جب مدینے سے باہر نکلے حضرت امام حسین مل مل کے دیکھ رہے تھے نانا کے روزے کی طرف حضرت زینب نے پوچھا میرے بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو مل مل کے مدینے کی طرف تمنیر امام نے کہا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے عالی حضرت پکار کے کہتے ہیں تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑکی ہے شہر شفاعت نگر کی ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے مفتی آزم جس کے بارے میں فرماتے ہیں پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے تاج و شریع جس کے بارے میں فرماتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہارِ باگِ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مدینے سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہِ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں براہِ راست ہے راہِ خدا مدینے میں وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ کہ وہ مدینہ تیبہ سے لوٹ نہ کسی آشک سے پوچھئے تیبہ سے لوٹ نہ کسی آشک سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی اور علامہ حسن کہتے ہیں جی کے مرتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ دارے تکبیر دارے رسالت دارے غوصیت مسلک اعلیٰ حضرات دارے حیداری ذکر شہید اعظم علماء علیہ السلح عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی علامہ حسن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ آئے حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر وہ مدینہ یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے جب اس اسلام کو پھیلانا ہوا تو حسین کے نانا نے مکہ چھوڑا مدینہ آگئے اور جب اس اسلام کو بچانا ہوا تو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور مکہ آگئے اور مکہ میں بھی چین سے بیٹھنے لہی دیا میرے حسین مکہ سے کوفے کے لیے نکلے لیکن مقدر نے کربلا پہنچا دیا تقدیر نے کربلا پہنچا دیا اور جب میرا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا ادھر شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے کربلا چلے حسین مدینہ اداس ہے بانو نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے جاتا ہے دور در سے نواسہ اداس ہے اب دیکھو کہ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں میرا حسین مجبور نہیں ہے میرا حسین مختار ہے حسین مجبور کا نام نہیں ہے حسین مختار کا نام ہے آپ کو میں حسین کی ایک شان بتا دوں حسین کربلا شریف کے میدان میں تھوڑی دیر اپنے خیمے والوں کی نظروں سے غائب ہو گئے خیمے والے ڈھونڈ رہے ہیں حسین کہاں گئے حسین کے بھائی ڈھونڈ رہے ہیں آقا حسین کہاں گئے تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین ظاہر ہوئے دیکھا کہ آپ کے لباس سے پانی تپک رہا ہے آپ کے لباس سے پانی کے بوندے ظاہر ہو رہی ہیں آپ کے لباس سے پانی کے قطرے تپک رہے ہیں کسی نے پوچھا میرے آقا حسین آپ کربلا کے میدان سے کہاں تشریف لے گئے تھے تو میرا حسین فرماتا ہے کہ میرا چاہنے والا مجھ سے محبت کرنے والا یمن کا رہنے والا جس کا نام عبداللہ یمانی ہے وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا اس کی کشتی سمندر میں بھور میں پھس گئی اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا میرا حسین کربلا کے میدان سے عبداللہ یمانی کی کشتی کو کنارے لگا کے آ رہا ہے یہ میرے آقا حسین کی شان ہے کہاں سمندر کہاں کربلا کا میدان اور عبداللہ یمانی نے جب حسین کو مدد کے لیے پکارا میرے حسین نے اس کی آواز کچھ بھی لیا اور اس کی مدد کے لیے بھی پہنچ گئے جب حسین کی سماعت کا یہ عالم ہے تو حسین کے نانا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام دھارے تکبیر دھارے تکبیر حسین مختار ہے وہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہے حسین کیسے مختار آپ کو بتا دو دیکھو کتنے شہید ہوئے کربلا کے میدان میں بہتر ہر ایک جانتا ہے بہتر کے مقابلے میں کتنا لشکر بھیجا کتنا لشکر بتائیے کربلا میں کتنے یزیدی آئے تھے بائیس ہزار کا لشکر اتنی خاموشی سے آپ پھول لیں پتہ ہر ایک کو ہے بائیس ہزار کا لشکر یہ کوئی مقابلہ ہے کہاں بہتر اور کہاں بائیس ہزار ان میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں ان میں کمسن بچے بھی ہیں ان میں جوان بھی ہیں اس میں عمر دراز بھولے بھی ہیں ان بہتر کے مقابلے میں ابن زیاد نے کتنا لشکر بھیجا بائیس ہزار کا لشکر بھیجا دنیا نے کہا ابن زیاد کیا تیری عقل ماری گئی ہے ارے ان بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار کیوں بھیج رہا ہے تو ابن زیاد ان بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا اب ان علماء کی توجہ ابن زیاد بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بہتر میں دیکھ رہا تھا کہ انہی بہتر میں شیرِ خدا کا شیر ہے انہی بہتر میں مولا علی کا نورِ نظر ہے انہی بہتر میں مولا علی شیرِ خدا کا شہزادہ ہے ہاں ہاں وہی شیرِ خدا کا شیر وہ شیرِ خدا جس نے خیبر کے گیٹ کو اکھڑا جس نے عمر ابن عبدِ بُد کو پچھاڑا جس کے باپ نے مرحب یہودی کی گردن کو کٹا اسی کا شیر میدانِ کربلا میں کھڑا ہوا ہے امامِ حسین میدانِ کربلا میں ہے حضرتِ عباس میدانِ کربلا میں ہے اے میرے پیارے مسلمانوں ابنِ زیاد جانتا تھا وہ بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ بہتر میں دیکھ رہا تھا انہی بہتر میں شیرِ خدا کا شیر ہے انہی بہتر میں مولا علی کے خاندان کے گھر کے ایسے ایسے فرد ہیں جو تنہا ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہیں جو تنہا ایک ایک ہزار کے لیے کافی ہیں آپ کہو گے مولانا کوئی دلیل تمہارے پاس میں تو ہاں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں وہ ہے مولا علی شیرِ خدا کے شیر جسے دنیا امامِ حسین کے نام سے جانتی ہے جن کی بہادری کا اندازہ نہیں ارے بیٹھیں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ بارش کیا کرے گی جلسہ آپ کا قبول ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ بیٹھیں ارے آقا حسین کا ذکر سننے آئے ہیں وہ بہتر حسینی کربلا میں امامِ حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے تو یہ بھی امامِ حسین کے غلام ہیں یہ بھی حسین کے دیوانے ہیں یہ حسین کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین یا حسین کہوں کہ آقا حسین آپ کے غلاموں نے آپ کو کربلا کے میدان میں نہیں چھوڑا ہے ہم آپ کے ایسے غلام ہیں ہم آپ کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم آپ کے ذکر کی محفل کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے کیا پیغام ملا کربلا کے میدان سے ارے کربلا میں بہتر تھے بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار بھیجے گئے پھر بھی ابن زیاد در رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ بائیس ہزار بھی کم پڑ جائیں آپ کہو گے مولانا ذرا کچھ بتائیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس میں تو مسلمانوں آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ بتا دوں